دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں بجرنگ بلی جی ہاں سنکٹ موچن ہنمان جی کو کون نہیں جانتا بکتوں کے ہر کشت کو بس نام لینے ماتر سے ہی پرگو ساری پریشانیاں ہر لیتے ہیں رام بکت ہنمان جی کو مہابلی مانا گیا ہے جو عجر عمر ہے یہ سب جانتے ہیں ہنمان جی بھگوان شنکر کے افتار تھے آج ہم آپ کو ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جو ہر کوئی نہیں جانتا اب انپتر ہنمان جی کے کچھ انجان رہے سے جان کر آپ بھی چوک جائیں گے تو دوستو آئے شروع کرتے ہیں بھگوان رام نے ہنمان جی کو کیوں دی تھی موت کی سجا ایک قطعہ کی انسار ایک بار نارا جی کے کہنے پر ہنمان جی نے وشوامیتر کو چھوڑ کر سبھی سنتوں کا سواگت کیا لیکن ان کا سواگت نہیں کیا ایک سمئے میں وشوامیتر راجہ ہوا کرتے تھے اور یہ دیکھ کے وشوامیتر کافی ناراج ہو گئے انہوں نے بھگوان شری رام سے ہنمان جی کو میتو دن دینے کے لئے کہا وشوامیتر شری رام کے گروہ تھے اس لئے وہیں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے ان کے کہنے پر انہوں نے ہنمان جی پر بانو کی بوچھار کر دی یہ دیکھ ہنمان جی نے تورن شری نام کا نام جپنے لگ گئے اور سبھی وان وہی سے تورن لوٹ آئے ہنمان جی پر بانو کا کوئی اثر نہیں ہوا تو انہوں نے بھماسٹر چلا دیا لیکن بھماسٹر بھی دھیان مگن ہو کر ہنمان جی کی پرتکشنہ کر واپس لوٹ آیا اس گھٹنا کو دیکھ کر وشوامیتر بھی بھگوان کے سامنے نصمت تک ہو گئے دوسرا رہیس سے شری رام نے دھوکے سے ہنمان جی کو میتو کے سمیں ہٹا دیا تھا بھگوان رام جب اپنا شریعت تیا کر بیکٹ جانے والے تھے تب وہ جانتے تھے ہنمان جی وہاں ہوں گے تو یہ سمبب نہیں ہوگا تب شری رام جی نے اپنے ایک انگوٹھے کو پاتال لوگ میں گرا دیا اور ہنمان جی کو اسے ڈونٹ کر لانے کے لئے کہا ہنمان جی کو دھوکے سے پاتال لوگ گھیج کر بھگوان رام نے سرہیو ندی میں ڈپکی لگا کر اپنی منوشہ روپی شریعت کو تیاغ دیا تیسرے رہیس سے ہنمان جی نے دیوی سیتہ کا اپہار نکارا بھگوان رام کے راج عبیشہ کے بعد دیوی سیتہ نے سبھی لوگوں کو پہار دیا اور ہنمان جی کو بھی ایک موٹی کا ہار اپہار میں دیا لیکن ہنمان جی اس ہار کے ہر ایک موٹی کو توڑ کر اس میں بھگوان رام کی چھبی کھوجنے لگے جب بھگوان رام کو اس میں نہیں پا سکے تو انہوں نے اس اپہار کو نکار دیا چوتھا رہیس سے ہنمان جی کو آخر کیوں چڑھائے جاتا ہے سندور ایک قطعہ کے انصار ماتہ سیتہ اپنی مانگ میں سندور لگا رہی تھی جب ماتہ سیتہ کو ہنمان جی نے اپنی مانگ میں سندور لگاتے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کی اے ماتہ آپ اپنی مانگ میں سندور کیوں لگاتے ہیں اس فرشن کے اتر میں ماتہ سیتہ ہنمان جی کو بتاتی ہیں کہ وہ اپنے پتی شریرام کی لمبی عمر اور اچھے سواستے کے لیے مانگ میں سندور لگاتے ہیں آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے ایسے میں ہنمان جی رادی دیو پربو شریرام سے بہت پریم کرتے ہیں اس لئے ماتہ سیتہ کی باتیں سن کر ہنمان جی نے سوچا تھوڑا سا سندور لگانے کا اتنا لا ملتا ہے تو پورے شریر میں سندور کیوں نہ لگائے جائے اس سے میرے ارادی شریرام ہمیشہ کے لیے عمر ہو جائیں گے یہ سوچ کر انہوں نے پورے شریر میں سندور لگا لیا اور تب ہی سے ان کا نام بجرنگ بلی بھی پڑا تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو تو پلیس اپنے ویلیویل فیڈبیک سے ہمیں جرور موٹیویٹ کریں اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں اور ہاں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں جائے شریرام جرور لکھیں